نیکی کی بات جلتے جلتے نیکی کی بات جلتے جلتے نیکی کی بات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ س��سلسلسلسلعورم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فڑھی السلام علیہ، یا رسول اللہ السلام علیہ، یا حبیب اللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں پروگرام کا نام ہے چلتے چلتے نیکی کی بات آئیے سیگمنٹس کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ایک پیارے سے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ترمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین ہمیں درود پاک پڑھنے میں کسرت کرنی چاہیے پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات میں ہمیں بہت سی نیکیاں سیکھنے کو ملتی ہیں کچھ نیکیاں کرنے کا موقع بھی ملتا ہے پھر کچھ معلوماتی سوالات اور پھر ان کے جوابات بھی ہوں گے اور پھر انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت بھی سیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ کسی جنرل ایشو پر دسکشن بھی کریں گے تو چلیے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں اگر آپ کو کوئی بھی اپیسوڈ چلتے چلتے نیکی کی بات کا مس ہو گیا ہو تو ہمارا یوٹیوب پیج ہے جس پیج کا نام ہے کٹس مدنی چینل جائیں اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی نئے اپیسوڈ آئے تو آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے تو چلی بیر بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین اب اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلن کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مگر اس سے پہلے پڑھتے ہیں سفر کی دعا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ پیارے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلنے کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیکمنٹ کی طرف جس سیکمنٹ میں ہم بچوں سے کچھ سوالات کریں گے اور وہ دیں گے اس کے جوابات تو آئیے دیکھتے ہیں بچوں سے کیا سوالات ہوتے ہیں اور وہ اس کے کیا جوابات دیتے ہیں اور سیکمنٹ کا نام ہے بچوں سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے احمد روحان روحان بے میکٹس مدنی چلنے کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے جی اجازت ہے آپ سے پہلا سوال آپ بھی بتائیں جوتا پہلے کونسے پاؤں میں پہننا چاہیے جوتا پہلے سیدھے پاؤں میں پہننا چاہیے آپ کا جواب درست تھا سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے مزار بغداد شریف میں ہے جی ہاں بغداد شریف میں ہے آپ کا جواب یہ بھی درست تھا سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں دعا کرتے ٹائم نظریں کہاں رکھنی چاہیے دعا کرتے ٹائم نظریں نیچے رکھنی چاہیے آپ کا جواب یہ بھی درست تھا سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں بسم اللہ شریف میں لفظ اللہ کتنی بار آتا ہے بسم اللہ شریف میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے جی ہاں بسم اللہ شریف میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست تھا سبحان اللہ سلام جزاکاللہ خیرہ ماشاءاللہ اپنے اچھا جوابات دی چلی بہر بچوں اور کیٹس مدنی چل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ آگے کی طرح آپ کا نام کیا ہے آپ سے کوئی سوالات کرنے کی اجازت ہے آپ سے پہلے سوال آپ کو بتائیں ربیل اول کا مبارک مہینہ سال میں کتنی بارات ہے ربیل اول کا مبارک مہینہ سال میں صرف ایک بارات ہے آپ کا جواب ضرورت ہے سبحان اللہ آپ سے اگلے سوال آپ کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کتنی بارات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ ایک دفاعات ہے جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں جوتا پہلے کس پاومن پہننا چاہیے جوتا پہلے سیدھا پاومن پہننا چاہیے جی ہاں جوتا پہلے سیدھا پاومن پہننا چاہیے پھر الڈے پاومن پہننا چاہیے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپیں بتائیں دعا کرتے ٹائم نظر کہاں رکھنی چاہیے دعا کرتے ٹائم نظر نیچے رکھنی چاہیے جی ہاں نظر نیچے رکھنی چاہیے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ چاہئے گلا سوال آپیں بتائیں گوزر پاک رحمت اللہ علیہ وآلہ کا مزار شریف کس شہر میں ہے مزار شریف بغداد میں ہے جی ہاں بغداد میں ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ چلے جزاکاللہ خیرہ ماشاءاللہ اپنے اچھے جزا باتی چلے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چلے کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد نسزا ہے جی ہاں انس بے میں کٹس مدنی چلے کے طرف سے آپ سے کوئی سوالات کرنے کی اجازت ہے جی جی بالکل چلے ٹھیک آپ سے پہلا سوال آپ یہ بتائیں ربی لبل کا مبارک مہینہ سال میں کتنی بار آتا ہے سال میں ایک دفعہ آتا ہے جی ہاں ربی لبل کا مبارک مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے آپ کا جواب درستہ سبحاندہ آپ سے اگلا سوال آپ یہ بتائیں دعا کرتے ٹائم نظر کہاں رکھنی چاہیے دعا کرتے ٹائم نظریں نیچے رکھنی چاہیے جی ہاں نظریں نیچے رکھنی چاہیے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں پہلے جوتا کون سے پاؤں میں پہننا چاہیے پہلے جوتا سیدھے پاؤں میں پہننا چاہیے جی ہاں پہلے سیدھے پاؤں میں پہننا چاہیے پھر الٹے پاؤں میں پہننا چاہیے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ بھی بتائیں بسم اللہ شریف میں لفظ اللہ کدھی نہیں باراتا ہے ایک دفعہ یہاں ایک بار آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ چلے جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ آپ نے احسان زیوبارہ دی چلے پہر بچوں اور کٹس مدنی شنل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ آگے السلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمتاللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمتاللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمتاللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام غلام مصطفیؐ محمد ممانتہ میرا نام احمد عزا ہے احمد بھے میں کٹس مدنی چل گئی ربی الاول کا مبارک مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے ربی الاول کا مبارک مہینہ سال میں کتنی بار آتا ہے ربی الاول کا مبارک مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے ربی لول کا مبارک مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے ایک بار جی ہاں ربی لول کا مبارک مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ آپ ہی بتائیں ربی لول کا مبارک مہینہ سال میں کتنی بار آتا ہے ایک بار سال میں ایک بار آتا ہے ربی لول کا مبارک مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے جی ہاں ربی لول کا مبارک مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ پہلے کون سے پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے پہلے سیدھے پاؤں پہننا چاہیے پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے پہلے سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے جی ہاں سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے آپ کا جواب یہ درست ہے سبحان عددہ آپ یہ بتائیں پہلے کون سے پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے پہلے جوتا سیدھے پاؤں میں جوتا پہننا چاہیے پہلے جوٹا سیدھے پاؤں میں پہننا چاہیے سیدھے پاؤں میں جوٹا پہننا چاہیے جی ہاں سیدھے پاؤں میں پہننا چاہیے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے آپ ہی بتائیں پہلے کون سے پاؤں میں جوٹا پہننا چاہیے پہلے سیدھے پاؤں میں جوٹا پہننا چاہیے سیدھے پاؤں میں جوٹا پہننا چاہیے سیدھے پاؤں میں موسیقی صرف ایک بار آتا ہے صرف ایک بار آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے ایک بار جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ آپ یہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ کتنی بار آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ صرف ایک بار آتا ہے ایک بار آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے جی ہاں بسم اللہ شریف میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتائیں بسم اللہ شریف میں لفظ اللہ کتنی بار آتا ہے بسم اللہ شریف میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے ایک بار آتا ہے ایک بار جی ہاں بسم اللہ شریف میں لفظ اللہ ایک بار آتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتائیں دعا کرتے ٹائم نظر کدھر رکھنی چاہیے نیچے رکھنی چاہیے نیچے نیچے جی ہاں نیچے کی طرف آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتائیں دعا کرتے ٹائم نظر کہاں رکھنی چاہئے دعا کرتے ٹائم نظر نیچے رکھنی چاہئے نظر نیچے رکھنی چاہئے دعا کرتے ٹائم نظر نیچے ہونی چاہئے جی ہاں نیچے کی طرف رکھنی چاہئے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتائیں دعا کرتے ٹائم نظر کہاں رکھنی چاہئے نیچے رکھنی چاہیے دعا کرتے ہیں ٹائم نظر نیچے رکھنی چاہیے دعا میں نظر نیچے رکھنی چاہیے دعا دعا میں نظر نیچے رکھنی چاہیے آپ کا جواب یہ بھی درست ہے سبحان اللہ پہر پہر بچوں اور کٹس مدنی چلیں گے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کیا بچوں سے کچھ معلوماتی سوالات اور انہوں نے دیئے اس کے جوابات اب باری ہے بڑوں سے پوچھنے کی تو چلیے بڑھتے ہیں بڑوں کی طرف اور ان سے بھی کرتے ہیں کچھ سوالات اور ان سے بھی لیتے ہیں کچھ جوابات اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے زاہد اختر زاہد بھے مکیٹ سمدنی چلیں گے طرف سے آپ سے سوالات کرنے کی اجازت ہے جی بالکل آپ نے پتا ہے حجر اس وقت کونسی مسجد میں ہے مسجد الحرام میں جی ہاں مسجد الحرام میں ہے آپ کا جواب درست تھا سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ نے پتا ہے دو رکعت والی نماز میں کتنی بار تحیات پڑی جاتی ہے ایک بار جی ہاں ایک بار پڑی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی درست تھا سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ نے پتا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج شریف کس مہینے میں ہوئی رجب شریف جی ہاں رجب شریف میں ہوئی آپ کا جواب یہ بھی درست تھا سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ ہی بتائیں جنت کی چابی یعنی کنجی کس چیز کو فرمایا گیا ہے نماز کو کہا گیا جی ہاں نماز کو فرمایا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست تھا سبحان اللہ آپ سے اگلا سوال آپ ہی بتائیں جمعی کی نماز میں کتنی بار خطبہ دیا جاتا ہے دو بار جی ہاں دو بار دیا جاتا ہے آپ کا جواب یہ بھی درست تھا سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 آپ یوں بتائیں دو رقات والی نماز میں کتنی بار اتحیات پڑھی جاتی ہے ایک بار بول جی ہاں اتحیات دو رقات والی نماز میں ایک بار پڑھی جاتی ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتائیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج شریف کس مہینے میں ہوئی تھی رجب جی ہاں رجب شریف کو ہوئی تھی آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتائیں جلد کی چابی کس چیز کو فرمایا گیا ہے نماز جی ہاں نماز کو فرمایا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتایا جمل shifted 내 کی نماز میں کچھ دیں خدبہ دی جاتے ہیں دو جی ہاں دو خدبہ دی جاتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ والیم ورحمت اللہ وبرکاتی والیم و السلام و علیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتی والیم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتی آپ کا نام کیا ہے moshin عمد عبدالوحاب probe اچھا میں کرس مجلنی چینےگی موسیقی 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 مہینے میں ہوئی ہے رجب شریف ہے رجب شریف میں جیٰا رجب شریف میں جیnCar جنت کی چابی کس چیز کو فرمایا گیا ہے جنت کی چابی نماز کو فرمایا گیا ہے نماز کو نماز کو جی ہاں نماز کو فرمایا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ جنت کی چابی کس چیز کو فرمایا گیا ہے نماز کو نماز کو جی ہاں نماز کو فرمایا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتائیں جنت کی چابی کس چیز کو فرمایا گیا ہے نماز کو فرمایا گیا ہے نماز کو نماز کو جی ہاں نماز کو جنت کی چابی کنجی فرمایا گیا ہے آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتا جمعے کی نماز میں کتنے خطبے ہیں جمعے کی نماز میں دو خطبے ہوتے ہیں دو جی ہاں دو خطبے دی جاتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ بھی بتا جمعے کی نماز میں کتنے خطبے دی جاتے ہیں دو خطبے دی جاتے ہیں دو جی ہاں دو خطبے ہوتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی درستہ سبحان اللہ آپ نے بتا جمعہ کی نماز میں کتنے خدوے دیے جاتے ہیں دو خدوے دیے جاتے ہیں جمعہ کی نماز میں دو خدوے دیے جاتے ہیں جی ہاں جمعہ کی نماز میں دو خدوے دیے جاتے ہیں آپ کا جواب یہ بھی دلست تھا سبحان اللہ پہلے بارے بچوں اور کیٹس مدنی چلنگے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے کیے بڑوں سے کچھ معلوماتی سوالات اور انہوں نے دیئے اس کے جوابات اب باری اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے کی جس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی سنت سیکھیں گے اور سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات پیارے بچوں اور کیٹس مدنی چلنگے ناظرین سیگمنٹ ہے سنت کی بات اور آج ہم جو سنت سیکھیں گے وہ ہے پانی پینے کی سنتیں اور آداب کے بارے میں پیارے بچوں پانی اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے ہم روزانہ دن میں کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں پیارے بچوں پانی اگر اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پیا جائے تو ہماری پیاس ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں سواب بھی ملے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق پانی پینے کی عادت بنا لیں آئیے پیارے بچوں پانی پینے کی کچھ سنتیں اور آداب کے بارے میں سن لیتے ہیں تاکہ پانی پینے کے ساتھ ہم سواب بھی حاصل کر سکیں پیارے بچوں جب بھی پانی پینے تو بیٹھ کر پینے کیونکہ بیٹھ کر پانی پینے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے پانی روشنی میں بیٹھ کر پینے چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ پانی میں کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے اور اگر ہم اندھیرے میں بیٹھ کر پانی پینے گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پانی ساف ہے کہ نہیں اس میں کچرا ہے یا نہیں تو اس لئے ہمیں روشنی میں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے پیالے بچوں جب بھی پانی پینے تو سیدھے ہاتھ سے پینے اس لئے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کا فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اُلٹے ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے پیارے بچوں جب بھی پانی پیئیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر پیئیں بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا سنت بھی ہے اور اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر پانی نہیں پیئیں گے تو شیطان بھی ہمارے ساتھ وہ پانی پینا شروع کر دے گا پیارے بچوں جب بھی پانی پیئیں تو تین سانس میں پیئیں تین سانس میں پانی پینا صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تین سانس میں پانی پیتے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی تین ساس میں پانی پینے کا فرمایا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک ہی ساس میں پانی پینے یعنی ایک ہی بار میں سارا پانی پینے جانوروں کا طریقہ ہے تو پیارے بچوں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تین ساس میں پانی پینے چاہیے پیارے بچوں جب بھی پانی پینے تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ پینے کی عادت بنائیں پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر یعنی لیور کی بیماری ہوتی ہے جب بھی پانی پینے تو گلاس میں سانس نہ لیں گلاس میں سانس لینے سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور پانی پینے کے برطن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی غبار سانس زہریلی بھی ہوتی ہے اس لیے ہمیں گلاس میں سانس نہیں لینی چاہیے پیارے بچوں جب بھی پانی پینے یا کچھ اور پینے تو پینے کے برطن میں پھونک نہیں ماریں برطن میں پھونک مارنے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اسی طرح گرم دودھ اور گرم چائے کو بھی پھونک مار کر تھنڈا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ تھنڈا کر کے پینا چاہیے پیارے بچوں پانی پینے کے آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ایسا کہنا سنت ہے جتنا پانی ہمیں پینا ہو گلاس میں اتنا ہی پانی لینا چاہیے بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گلاس میں زیادہ پانی ڈال لیتے ہیں پھر تھوڑوں سا پانی پی کر باقی پانی پھیک دیتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ پانی ضائع کرنا اچھی بات نہیں تو پیارے بچوں آج ہم نے جو سیکھا اسے یاد بھی رکھیں اور دوسروں تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں پہنچا ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا سیگمنٹ سنت کی بات آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے وقت کو ضائع کرنا پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین وقت پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر پیسے ختم ہو جائیں تو دوبارہ آ سکتے ہیں لیکن اگر وقت گزر جائے تو دوبارہ نہیں آتا ایک عام کہاوت ہے انگریزی میں ٹائم اینڈ ٹائٹ ویٹس فور نن یعنی وقت اور لہر کسی کا انتظار نہیں کرتے پیارے بچوں بہت سارے لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں آئیے لوگوں سے اس بارے میں کچھ رائے لیتے ہیں وقت کو ضائع کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کام جس وقت پر کرنا چاہیے وہ اس وقت پر کرتے نہیں ہیں سستی کرتے جس کی وجہ سے وہ کام دوسرے دن ڈبل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنا کام اپنے وقت پر کریں تو آج کا کام کل پہ نہیں چڑے گا اور آپ پر لوڈ بھی نہیں ہوگا موبائل کی وجہ سے سارا وقت ضائع ہوتا ہے تقریباً تو یہی ہے کہ موبائل کی تباہ کریا ہے موبائلوں میں اور بڑے تو ہٹلوں میں بیٹھ کے اپنا ٹائم دھایا کرتے ہیں بوری صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ٹائم کی قدر نہیں کرتے اس لئے ٹائم ضائع کرتے ہیں صحیح گیترنگ نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ صراح ہو جاتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع کر دیتے ہیں گلت جگہ بیٹھ کے گلت صوت میں ہوتے ہیں وہ پھر وہ گلت کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اچھا یہی ہے کہ انسان اچھی جگہ رہے نماز پڑے گوانشریف پڑے اور اپنے گھر سے اور کام سے کام رکھے بس تعلیم کی کمی اس وجہ سے جو ہے نا وقت فضول ٹائم ٹائم ضائع کر دے لوگ پیارے بچوں وقت اللہ پاک کے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اس وقت تو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو بہت سارے نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے وہ کون سے نقصانات ہیں آئیے اس بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں وقت کو زائع کرنے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سے وقت ہی چلے گیا اب وہ وقت میں جو آپ کو کام کرنا تھا وہ کام بھی آپ کا نا ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا پریشانی کا بھی شکار رہنا پڑے گا کہ میرا کام اس وقت پہ نہیں ہوا اس کا تہر و دہر نقصان ہی نقصان ہے تو اپنا کام وقت میں ہی کرنا چاہیے بہت سے دوست اپنے اچھے دوستوں کو زائع کر دیتے اپنا کمتی وقت زائع کر دیتے نمازوں سے بھی غافل ہو جاتے اچھے کاموں سے بھی غافل ہو جاتے مثلا اگر وہ بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی پڑھائی کا نقصان ہے اور بری صحبت کا یہ بھی اثر ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا قرآن پاپ کی تلاوت نہیں کرے گا اچھے کاموں سے دور رہے گا وہ خضول کاموں میں اپنا وقت زائع کرتے ہیں اس کے بجائے آج کل وقت بہت قیمتی ہے وہ ایک بات ہے کہ وقت آپ کا جو ہے ایک دفعہ گزریہ ہے تو وہ دوبارہ نہیں آتا پیسے اگر ختم ہو جائیں تو دوبارہ آ سکتے ہیں جو وقت زائع کریں گے ان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی وقت کو زائع کرنے والے کامیاب نہیں ہو تو پہلے پہلے بچوں اور کٹس مجھنی چلیں گے ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے بڑوں سے پوچھا کہ وقت کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں کسی نے کہا کہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے کسی نے کہا کام ٹائم پر نہیں ہوگا پھر تو اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت جتام ہوا آئیے پڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات تودے س میسیج پیارے بچوں اور کٹس مجھنی چلتے آخری بات تودے س میسیج پیارے بچوں اور کٹس مجھنی چلتے آخری بات سنا اپنے کہ وقت ضائع کرنے سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں اور سچ ہے کہ وقت اللہ پاک کے بے شمار نعمتوں میں سے ایک پیاری اور قیمتی نعمت ہے اور یہ وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو برابر ملتی ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گریب کے لیے دن اور رات میں چوبیس گھنڈے ہیں اور امیر کے لیے ستائیس بلکہ اللہ پاک نے ہم میں سے ہر ایک کو دن اور رات میں چوبیس گھنٹوں میں چودہ سو چالیس منٹ عطا فرمائے ہیں ابھی ہم پر ہے کہ کون ان اوقات کی قدر کرتا ہے اور کون انہیں برباد کرتا ہے پیارے بچوں ہمارے بزرگان دین اپنے وقت کی بہت قدر کرتے تھے جیسے کہ مشہور محدث امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتابوں میں لکھائے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کبھی بھی جاتے ہوئے بھی کسی کتاب کی ریڈنگ یا ریپیٹیشن جاری رکھتے تھے اس طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سال علم حاصل کرنے میں گزارے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کاموں کا شیڈیول بنایا ہوا تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ اپنا سارا وقت اچھے کاموں میں ہی گزارتے تھے کتابیں لکھنے دوسروں کو علم دین پڑھانے نوافل پڑھنے تلاوتے قرآن کرنے اور نیکی کی دعوت دینے اور برائیوں سے منع کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے ٹائم فکس تھے اسی طرح پہرے بچوں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے عرض کی یا امیر المؤمنین یہ کام آپ کل پر چھوڑ دیجئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں مشکل کے ساتھ مکمل کر پاتا ہوں اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر دو دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا تو پہرے بچوں ہمیں بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے ہر وقت کھیلتے رہنے سے اور ہر وقت باتوں میں لگے رہنے سے بہت سارا وقت برباد ہو جاتا ہے اپنے وقت کی قدر کریں کیونکہ وقت ایک قیمتی چیز ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں سوڑ میں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم